باب الحوائج امام بارگاہ مانگا منڈی جس میں پڑھنے والے حضرات غلام اسکر خان بلوچ عمران حیدر قازمی غلام عباس جپا علی عباس اسکری عرباب الحسن بخاری یاسر ازا جھنوی اور ان کے علاوہ اور بھی علماؤ زاکرین کتاب فرمائیں جناب علامہ ابتسام حیدر رزوی صاحب اور ان کے بعد علی عمران فیضان علی فیضان جعفری صاحب دعا زہر عجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل عجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلی ربائی فی آزہ ساعت وفی کل سا من سات اللہ لمنہار ولیم وحفظم وقعیدم وناصرم ودلیلم وعدا حدا تسکنہو ارزا کتو ان وطمتیاہو فیہاو تویلا برحمتک یا ارحم الراحمین ربا محمد وآل محمد محمد واجل رجا قائمِ آل محمد خوشنو دیئے جناب سیدہ الولا کے لئے سلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند پڑھ دیجئے نعرہِ تکمیل نعرہِ تکمیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ اے دری یقزبان کل ایمان نعرہِ اے دری حسینیت حسینیت یزیدیت سارے بولیں یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لانت پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لانت پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لانت برعظمت جناب سیدہ بلندر سلوہ آپ اب اب اٹھ کے ادھر آجائے پنکھے بھی چل رہے ہیں ہوا بھی آتی رہ گی آجائے سارے اٹھ کے جو آسانی سے آس ہوتے ہیں آجائے 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 بسم اللہ آپ کے لئے پنکھے بھی چلے ہوئے ہیں سلواتی سے بلند پڑھ دیجئے گا خاندانہ اس میں محمد والے محمدی اگر بلند ہے تو ایک آہستہ سلوات پڑھ دیجئے گا سلوات پڑھ دیجئے گا خاندانہ سلوات پڑھ دیجئے گا خاندانہ اس میں بالقاسم محمد اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین اللہزینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرا لسی امام اکیت اللہ وحیل منتظر امام زماننا حاضر روحی وارواہ لیالمین لطراب المقدم اہل فدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولانت اللہ وحیدائی من باقیہ علا عدائہم وغاسب حقوقہم ومونکری فضائلہم ومسائلہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وليعلم اللہ من ینصر ہو ورسولہو بالغیب بلندر سلمات خاندانہ اس میں محمد المعالے میرے مالک بحق کے شہ مشرقین بحق کے امام حسن و حسین علیہ السلام میرے بھائیوں کی سعدات و غیر سعدات کی صفیہ زابط سائی اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک ملک نئیم صاحب باوہ عمران صدی اور ان کے جو معاونین ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما میرے مالک جو عزدار مومن موالی حلالی شیعہ سنی جیسے نیت لے کے اس عزین کریم دربار میں آیا ہے ہر حبدار امام حسین علیہ السلام کو اس کی نیت کے مطابق عجر عظیم اطاف فرما میرے مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما آمین سارے کہو جتنے بیٹھے ہوئے میرے مالک جن کے پاس اولاد نہیں ماتمی فرزند اطاف فرما میرے مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرما میرے مالک جن کی اولاد ہیں انہیں نیک اور سالے بنا میرے مالک سرکارِ ولی الاسر مولا کو ازنِ ظہور اطاف فرما جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کی مجاہدین مفرما مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لئے جتنے بیٹھیں کوشش کرے ایک سارے ملک خاندہ نے اس مرد پہ بلند آواز سے صلوات دلا توجہ ہے بات شرکی جائے شادو آباد رہیں زندہ و جاوید رہیں مالک جس زداری کام کو بہترین عجرت آفر اللہ رب العزت کی لارے بے آئے بے مثل بے مثال کتاب سے جو آئے مجیدہ تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہے چاہیے کہ اللہ جان لے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بل غیب غیب سے مدد کرتا کون ہے تھوڑا ہوں ہاں کریں گے تاکہ میں پیغام پہنچا ہوں بعد میں نے مند اکثر ہم پہ شیعوں پہ اتراز کرتے ہیں جی شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ہم شیعہ نے اہدر کررار کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو قرآن کے خلاف ہو تو میں مدد قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں اللہ جان لے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بل غیب چھپ چھپ کر مدد کون کرتا ہے آگے اللہ فرماتا ان اللہ قوی عزیز اور اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے سلام مت رہے ابھی تمہیود میں ہوں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں کی جائیں سب سے پہلی بات اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ملک نعیم صاحب جو اللہ سے بھائی جان چھپی ہوئی ہو لیکن اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ چاہیے کہ اللہ جان لے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی قرآن پڑھنا ہوں سورہ حدیث اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی بل غیب غیب سے مدد کون کرتا ہے اور اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے آگے میں قرآن کے بعد پھر نبی کا فرمان سنا دیتا ہوں نبی نے فرمایا یا علی دنیا کو پیغام دینا چاہیے اور مولا متقیان کے حمالے سے رسول نے فرمایا فرمایا یا علی آپ نے ہر نبی کی مدد چھپ کر کی ماں قصر روح وائلانیہ میری مدد تو نے چھپ کر بھی کی ہے ظاہرن بھی کی ہے بسم اللہ یا علی یا علی مدد کیوں کہتے ہیں ہمارا کوئی کام بھی ایسا نہیں جو قرآن کے یا نبی کے بیان کے خلاف چلا جائے کیونکہ وہ شریعت ہوتی نہیں جو مصطفی کے خلاف چلی جائے وہ کوئی بھی عمل عمل ہوتا ہی نہیں جو مصطفی کے خلاف چلا جائے وہ کام کام ہوتا ہی نہیں جو مصطفی کے خلاف چلا جائے چلو یہ بات میں نے بتائی پہلے اللہ کی پھر نبی کی اب مولا علی کی بات سنیے گا مولا علی فرماتے دنیا والو یاد رکھنا اب مولا علی فرماتے قاد کنتو ابراہیم آ مولا فرماتے یاد رکھنا دنیا والو یاد رکھنا ابراہیم کی آگ کو تھنڈا کرنے والا میں علیہو سلام ہے سلام ہاتھ ہاتھ بیدار رہے آپ کے اور ازہان بیدار رہے ہاتھ علی کی حمایت میں بلند رہے مولا فرماتے یاد رکھنا یوسف کو بچانے والا میں علی عیسیٰ کو بولنے کی طاقت عطا کرنے والا میں علی ہوں موسیٰ کے ساتھ تور پہ کلام کرنے والا میں علی ہوں اب لوگ کہتے ہیں فیضان بھائی جی کہ جی اللہ بولا تھا موسیٰ کے ساتھ درخت کے ذریعے بولا تھا بھئی اگر اللہ درخت کے ذریعے بولے تو مان لیتے ہو علی کے ذریعے بولے تو مان کیوں پڑ جاتی ہے بسم اللہ یا علی بھئی وہ اللہ جو درخت میں طاقت لا سکتا ہے پھر آپ علی کے نہیں اللہ کی طاقت کے منکر ہو رہے بھئی جو اللہ درخت کے ذریعے بول سکتا ہے وہ علی کے ذریعے کیوں نہیں بول سکتا درختوں کے بولنے پر فرق نہیں اگر علی بولے تو پھر بندے کہتے ہیں جی نہیں یہ توہین ہو گئی یہ توہین ہو گئی پتا چلا کہ تمہیں پھر یہ مسئلہ بولنے سے نہیں تمہیں بغز علی جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا بغز علی تمہارے اندر جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے اور بغز علی انسان کو انسان نہیں رہنے دے گا اسم اللہ سے ابھی میں نے اسی موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ارادہ ہے میں اسی پہ بات کروں اگر ارادہ ہے تو ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے گا فرمایا ہے یا علی ہر نبی کی مدد آپ نے چھپ کر کی میری مدد رسول کہہ رہے ہیں قائنات کی رحمت قلی میری مدد یا علی آپ نے چھپ کر بھی کی ظاہرت بھی کی چلو میں جو بندے ابھی تک خاموش ہو کے حیران ہو کے ابتزام رجلی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں میں تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں ایک مرتبہ نبی کی محفل لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام بیٹھے تھے یا محفل میں ایک جن آ گیا محفل میں اس محفل میں آیا تھا آپ نہ گھبر آئے آپ چھیروں پہ رو نہ کرکے جن آ گیا اب جن جو تھا وہ نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر میں تاریخ کہتی ہے کہ اس محفل میں میرا مرشد علی آیا جیسے محلہ علی آئے جاتا تو جن نے کا شکل اشفور چڑیا کی شکل بنا لی پہلے جن کی شکل میں تھا اب چڑیا کی شکل عمران قدیری صاحب بنا لی کائنات کے رسول نے قابل پہلے جنوں والی شکل تھی اب شکل بدلی کیوں اب جن کہتا ہے یہ جو جوان آیا نا مجھے اسے نر لگ رہا ہے یہ جو جوان آیا نا مجھے اسے ڈر لگ رہا ہے بات نبی کی ہے دل کرے مانو دل کرے نہ مانو بھئی تو نبی کی بات کا انکار کرے پھر وہ مسلمان تو نہیں نہ ہو سکتا پھر وہ اپنا اسلام ثابت کرتا پھرے اب تاریخ کہتی ہے اللہ میں عباس کی قسم کائنات کے رسول نے کہا اس سے کیوں نڑتا ہے اس نے کہا جی میں ہوں نو کے زمانے کا جن میں ہوں نو کے زمانے نو نبی کے زمانے کا بھئی جن ہو جب نو کی کشتی بھمر میں آئی میں کشتی کو شراخ کرنے والا تھا یا نو نے کسی کو مدد کے لیے پکارا یا جن کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کوئی سمندر کی تئے میں گھوڑا سوار آیا اس نے آگے ہتھیار مار کے اب تلوار مار کے میرا ہتھیار گرا دیا اب نبی مسکر آگی کہتے تجھے تلوار اس نے وہاں ماری تھی در یہاں کیوں رہا ہے کہ اس وجہ سے در رہو کہ جب تلوار مارنے والے نے میرا ہاتھ زخمی کیا اس نے اپنا نقاب الٹا تو وہ جوان یہ جوان تھا وہ جوان یہ جوان تھا کائنات کے رسول مسکر آگی کہتے دو نے بھی کہا ہے کوئی مدد کرنے کوئی اور نہیں گیا میرا بھائی علی گیا تھا سلام 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 بسم اللہ سلامت ہے توجہ ہے توجہ ہے ایک وگرہ اور کو چلیں ایک ایک روایت اور اسی زمن میں کہہ دیتا ہوں دوسری روایت ہے کہ اس جن کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کیا تھا بول دیں بول دیں اب ہاتھ بندے ہوئے تھے جب وہ آیا تو حضور سے کہتا ہے میرے ہاتھ کھلوا دیں تو نبی نے کئی بندوں سے کہا اس کے ہاتھ کھول کئی کھولتے رہے اب دکھ لگے گا اگر بات ضائع ہو گئی کوئی نہیں کھول سکا جب مولا علی آئے نہ کہا یا علی اس کے ہاتھ کھولو جب مولا نہیں کھولے تو کھل گئے بندے ہیران ہو کہ کہتے ہیں ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ہاتھ نہیں کھول رہے ہیں آپ نے کیسے کھولے تو رسول نے کہا جس سے باندھنا آتا ہے اسے کھولنا بھی آتا ہے باندھیں جو علی مولا نے ہے تو کھول بھی اللہ علی مولا سکتا ہے ہر نبی کی مدد یا علی آپ نے چھپ کر کی مَا عَقَصِرْ رَمْوَا اِلْا نِيَا میری مدد آپ نے چھپ کر بھی کی ظاہرن بھی کی یہ ایک مدد میں نے چھپی ہوئی بتائی اب ایک مدد ظاہرن کی بتا دیتا مدد کونسی کی ہر میدان میں مشکل کشا علی نے مصطفیٰ کی حفاظت کی میں چاند اللہ مہات جنگ خندق کی آپ کو سنانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ علی مولا کی تلوار کے جوہر دکھائی دیں بند عمران قدیری صاحب کہتے ہیں نہیں ہر جگہ پہ زاکر کبھی بدر پڑھ دیتے ہیں کبھی خندق کبھی اہد ہر مرتبہ جنگے ہی پڑھتے ہیں تو یہ لفظ میرا نہیں شہید ولایت شہید حق زہرہ میرے استاد محترم علامن آسر عباس سے پوچھا گیا جی جنگ پڑھنی چاہیے یا نہیں تو انہوں نے کہا اگر علی کی تلوار کے جوہر نہ دکھائے گئے تو مسئلیں بزدل ہونا شروع ہو جائیں گی اور علی والا اور بزدل جوڑی نہیں ہو ہی نہیں سکتا اب جنگ جو ہی ہے جنگے خندق اس کا دوسرا نام جنگے اہزا مسلمان تھوڑے ہیں تعداد لکھی گئی ایک ہزار اور لشکر ایک کفار جو تھا پچیس ہزار بندہ ایک طرف ایک ہزار بولو حضور ایک پاسے پنجی ہزار مون بولو ایک پاسے ایک ہزار دوسرے پاسے پنجی اب جوڑ تو نہیں ایک ہزار جو تھے وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے دل درے ہوئے تھے درے ہوئے دل والوں کا ایک ہی سہارہ تھا جسے تاریخ نے علی لکھا ہے سلام سلام جس کا ہاتھ علی کی حمایت میں ہوگا ہے جب مسلمانوں کے حالات جو تھے دیکھئے گا مجھے درے ہوئے مسلمان تھے تو کائنات کے رسول نے مشورہ لیا صحابیوں سے مشورہ دینے والا سلمان فارسی اگر کوئی نوکر اچھا ہو تو مصطفیٰ مشورہ بھی لے لیتے ہیں اور جو بیچارہ پہلے ہی نبی کو تین سو کی اونٹنی نو سو میں بیچے دکھ لگے گا اسے مندے ہوئے جیسا سمجھ جائی تو پھر نہ بولا اب مشورہ لیا سلمان نے کا سرکار جب ہمارے ایران میں فارس میں جنگ ہوتی تو ہنگڑے کھو دو تو ایک ہڈے اسے خندق کہتے تھے تو کائنات کے رسول نے کہا اچھا ایسا کرو انشاءاللہ سترہ ربی الاول کو لوارا ملکوں میں جشن پاک کے خطاب کروں گا اور انتیس سفر کو بھئی شوقت کے ہاں بھی نوکری ہے گیارہ ربی الاول کو بھی جشنیں وہاں بھی نوکری ہوگی اور تفصیلا فضائل مصطفیٰ پڑھو لیکن ایک فکرہ یاد رکھئے گا نبی نے جب پوچھا کائنات کے رسول نے بھی سلمان کیا ہوتا کہا خندق کھو دی اب سلمان کے مشورے کے ساتھ یہ خندق کھو دی گئی اب سلمان جو تھا یہ زیادہ کھو دی ہر بندہ کہتا تھا سلمان ہماری طرف آئے سلمان ہماری طرف آئے اس میدان میں رسول نے کہا سلمان کسی کی طرف نہیں جائے گا سلمان منہ حلال بیت ہے یہاں پہ کہہ دی ہے سلمان بولو منہ اہلال بیت سلمان میری اہلے سارے بولو پھر فکرہ کو میری اہلے بیت میں اب خندق کھو دی گئی اب یہ لفظ میرا نہیں اللہ درجات بلند کرے حماد اہلے بیت سرکار موسی نقلی صاحب وہ فرماتے تھے ایک تنگ دل نے تنگ کھو دی ہر بندہ جعفی صاحب یہ لفظ نہیں سمیتا ایک تنگ دل نے خندق تنگ کھو دی عمر ابن عبدالود دو ساتھیوں سمیت اس خندق کو پھلان کر نبی کے خیمے کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کوئی بھیج میرے مقابلے میں کوئی بھیج میرے مقابلے میں ساتھ قسن نیزہ مارا نبی کے خیمے میں رحمت قلی کو جلال آیا اور جلال میں آگے کہا مل حاصل کل کون ہے جو اس کتے کا دوبار کرے جاگنا بھئی یہ وہی نبی ہے بندوں نے پتھر مارے میں رکھوں گا بندوں نے پتھر مارے یہ چھپ رہا بندوں نے کورا پھینکا یہ چھپ رہا بندوں نے اوجریہ پھینکی یہ چھپ رہا بندوں نے حملے کروائے یہ چھپ رہا لیکن اب کیوں اسے کہا من لحاظل کل کون ہے جو گتے کا مو بند کرے میں نے ہاتھ بانتی کا سرکار اسے گتہ کیوں کہا نبی نے آگے سے فرمایا کہ میں دنیا کو بتا رہا کہ جو نبیوں کے معصوموں کے دروازوں پہ آگے گستاخیا کرے اصل میں یہ گتہ ہوا کرتا ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے جیتے رہے آپ وہ اب تین مرتبہ اس نے کہا کوئی بھیج میرے مقابل ارادہ ہے پڑھوں علی کے فضائے کوئی بھیج میرے مقابل کوئی بھیج ایک بندہ عمران ودینی صاحب وہ اٹھا اور وہ الٹا نبی کے صحابیوں کے سامنے کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں کیا کہتا ہے پھر میں یہ جو عمر ابن عبدالو ود ہے نا وہ کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں ایک مرتبہ ہمارا کافلہ جا رہا تھا وہاں ڈکیٹ آگا یہ اٹھا اس نے اونٹ کے بچے کی توم کو پکڑا اسے یوں گھمایا ڈاکو بھاگ گئے اب پہلے ڈرے ہوئے مسلمان اور عمر ابن عبدالو ود کی طاقت نبی کا سپائی بتا رہا اب یہ تاریخ نہیں مران حدیری صاحب فیصلہ کر رہی وہ دار حقیقت وہ کس کے ساتھ تھا بھئی لشکر اسلام کے ساتھ تھا یا پھر لشکر کفار کیونکہ فضائل جو کافروں کے پڑھ رہا تھا بھئی اتنا بتائیں یہاں دو گروپ آ جائیں تو بندہ دشمنوں کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں بندے پچھندے صحیح بھی تو گیڑی پاٹ لی رہے اب اس سے بھی پوچھا جائے اب کوئی نانا اٹھا تو یہ جلدی سے آگے محمد تو کہتا کوئی نہیں جاتا تو خودا کوئی نہیں لڑنے آتا تو خودا اب جب پہلی مرتبہ اس نے بخارا تب بھی علی اٹھے رسول نے کبیٹھ داؤ دوسری مرتبہ بخارا تب بھی علی اٹھے نبی نے کبیٹھ داؤ اب تیسری مرتبہ علی اٹھے نا تو نبی نے کب پیٹھ داؤ بعد میں یہ کہتے ہیں علی نے موقع ہی نہیں دیا علی نے ہمیں تھوڑا تھوڑا بول زیادہ نہیں موقع ہی دیا آج ہی نے موقع دیتا ہوں سب تاریخ کہتی ہے قَعَنَّهُمْ بَنِيَانُمْ مَرْسُوسُ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے وہ کون میرا مرشد علی اور اس کے بعد دوسرا کہا کہ جب اس نے کہا کہ کوئی نہیں آتا تو تو آ آگے تاریخ نے لکھا علی رو سے ہم اتتا ہے یہ سارے نبی کے نوکر یوں چپ تھے جیسے سروں پہ پریتا ہو جیسے سروں پہ بولو بیٹھا ہو تو بندہ نہیں نہ بولتا بھی اڑنا جائے اب یہ بھی چپ تھے میرا مرشد علی اٹھا وہی اٹھا جس کا اٹھنا اسلام کو قائم کر جاتا ہے میں خود خود حرام سے فکرہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجا جانے لگیں مولا متقیان رسول نے کہا یا علی ایسے نہیں جانا یا علی آج بھیجنے کا طریقہ اور ہے یعنی آج حسین توجہ کرنا آج بھیجنے کا طریقہ اور ہے نبی نے نبی نے علی کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کر ایک خیمے میں لے گئے نبی نے ابا اتاری علی کو دی کبا اتاری علی کو دی نالین اتاری علی کو دی زیرا اتاری چلے 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 ایک مرتبہ رکھے نبی کی ابا کبا نالین یہ ساری چیزیں عام نہیں جب رسول دنیا سے چلے گئے تو ایک مرتبہ رسول کے چچا آگئے مولا علی کے پاس مولا آپ نے سارے تبرکاتے رسول رکھ لیے کچھ ہمیں بھی دیں تو مولا علی نے کہا کچھ کیوں سارے ہی لے لے پھر تھوڑے کیوں عمران بھائی چاہیے سارے ہی آپ لے لے بٹھا دیا ہے ایک کرسی پہ کرسی کہہ رہا ایک جگہ پھر ابا دی کبا دی نالین دی زیرا دی دلوار دی امامہ رکھا کہا چچا اٹھ کے زیرا چلے نا اٹھا ہی نہیں گیا جو بندہ مفت میں مجلے سنتا ہے نا وہ کام خراب کرتا پیسے نہیں بھی داہت بھی نہیں دیتا لنگر بھی کھا جاتا ہے اسے مفت میں کہتا ہے وضائل علی پہ جو بندہ نہیں بولتا پھر اس کا اللہ جانے بولنا کہاں بولنا ہوتا اب کہا نا اٹھے اٹھا نہیں گیا ابا اتاری اب اٹھیں نہیں اٹھا گیا کبار نہ لیں زیرا تلوار نہیں چلا گیا اب امامہ اتارا اب اٹھے اب اٹھا گیا پھر آگے سے خود کہتا ہے بڑا وزنی تھا سامنے میرے مولا حسن جا رہے تھے مولا حسن کو مولا نے بلائے یا علی کرے مولا امام حسن کو مولا علی فرماتے ہیں حسن بیٹا قریب آؤ قریب آئے وہ ساری چیزیں رسول والی مولا حسن کو پنائی کرا چل کے دکھاؤ جاگو یار جیسے بات جھمت ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے پھر مولا حسن کو آپ پہن آگی کا ذرا بیٹا چل کے دکھاؤ مولا حسن ادھر بھی چلے اب حیران ہو کے پوچھا کب میں نے پہنا تھا تو چل نہیں سکتا تھا آپ کیسے چل لیتے کہ یہی تو بتانے جارو رسول کی چیزیں وہی پہن سکتا ہے جو رسول جیسا ہوتا ہے سلامتی سلامتی فیضان بھائی یہ جو چار پانچ بندے یہاں بیٹھے ہیں یہ فکر ہے ان کے لئے تو جو جو چیزیں رسول کا اپنا خون برداشت نہیں کر سکا چلے میں لفظ بدل لیتا ہوں جو رسول کی چیزوں کا اپنا خون والا چچا حق دار نہیں تو رسول کا وہ کیسے وارث ہو جائے گا جو چالی چالی سال بتوں کو پھولتا رہا ہے بولنا زبان سے بولنا زبان سے اگر بات سمجھا جائے جو چالی چالی سال پھر جب اپنا خون نہیں میں قریب آ جاؤں اپنی اباں کبان نلین زیران تلوار سب کچھ دیا اب صحابہ اکرام میں آگئے اپنی دستار اتاری علی کے سر پہ دیکھنا میری طرف باندھنا شروع کر دی ایک لڑ چھوڑا باقی باندھی اب جب باندھا نا تو مولا علی کو کائنات کے رسول نے سینے سے لگایا اور کہ یا علی ہاں سے ہی تی جان الملائکہ یا علی مجھے اللہ کی توحید کی قسم جنت میں فرشتوں نے بھی ایسی دستار اتاری باندھ رکھی ہے جاگنا جاگنا نیازو سین اب میں نے دستبستہ ہوگی کہا یا رسول اللہ یہ ابا خیمے کے اندر قبا خیمے کے اندر نالین خیمے کے اندر زیرہ خیمے کے اندر تلوار خیمے کے اندر یہ صحابہ اکرام کے پہنے میں مجھے میں آکے علی کے دستار باندھنے کا مقصد جا ہے تو اچھب نہیں رسول کے رزوی ساتھ اتنا یاد رکھنا میرے جانے کے لئے جگرہ آبا کا نہیں قبا کا نہیں نالین کا لئے زیرہ کا نہیں میرے جانے کے لئے جگرہ ہونا ہے دستار کا اور میں محمد اپنی زندگی میں علی کو دستار باندھ کر دنیا کو بتا رہا میرے بات لڑتے نہ رہنا بلکہ یاد رکھنا محمد کی دستار خوارس علیم نے عبیدہ اسی علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے بے ردا کر دیا جو دین مصطفیٰ کا وارش تھا جو کائنات کی عزتوں و عزمتوں کا وارش تھا مسلمانوں نے اس کی اولاد کو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی کیا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے بھی نہ کر سکتے میں زیادہ تفصیل سے نہیں مسائب پڑھتا تبرکا دو یا تین منٹ مجھے دیکھئے گا ڈھیر سارے مولا کی مدہ نوکریاں دینے والے اللہ سب کی نوکریاں قبول فرم شبیر کی عزمت دنیا سمجھ ہی نہیں سکی ہائی کر دینا شیعہ ہے تو ہائی کرنا ہے سنت بیٹھے ہیں تو سر جھکا لینا لوگ اتناز کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں بات رونے والی نہیں تو اور کونسی کسی کے بیٹے کو تماشا مارا جائے تو لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں قسمت ہے محمد کی بیٹیوں کی جن کو تماشا مارے گئے اجرق من السیدہ اللہ ہے قبول حوصلے کے ساتھ ماتم بھی کرتے آنا اور غریبوں کی غربت پہ ہائے بھی کرتے آنا زیادہ نہیں ایک فکرہ تک ہے آپ کی اور میری نوکری قبول ہو جائے عزداروں حسین کو قتل کر لیتے پھر بھی شیعہ اتنا نہ روتے اگر علی کی محمد کی بیٹیوں کو محملوں پہ بچھا کے مدینے چھوڑ دیا ہوتا ہے عزدار و دکھ تو اسی وعد کا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی اور آگئی شام کے بازار میں آپ نے ہائے نہیں کی ہائے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں علی کی بیٹیاں کو جا اور ہاتھکڑیاں کو جا میں خود رک رک کے ایک منٹ کا فکرہ کہنا چاہتا ہوں سجاد کو زیور ملے سجاد پھپیوں کو پہنا سجاد چھوڑی مولا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لے کے آئے سید اس آجدین کی آنکھوں سے آنسو آئے بی بی نے رو کے پوچھا سجاد روتا کیوں تڑپ کے مولا سجاد کہتے نانا کی امت نے عجرِ رسالت بھیجا عزدار و پہن لی ہتھکڑیاں ہو گئی سوار بھائی کی جاگیر سے اکبر کی جاگیر سے جانے لگی شبیر کی جاگیر سے جانے لگی نہ کہتے سجاد ان سے کہے مجھے ایک بہن کی اجازت دے دو کسی کا اللہ نہ کرے بھائی مانا جائے تو بندی کہتے ہیں بہن کا انتظار کرو دور سے آ رہے ہیں تو جو ستر قدم پہ کھڑی رہی ہے ہائے کر دیں میں آپ کے رولانے کے لیے فکرہ نہیں پڑھ رہا آپ کی ایک ہائے کے لیے فکرہ گئی آ گئی حسین کے پاس آواز دی یہیں پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں زیادہ مقصد نہیں بھی آپ اٹھ کے ماتن کریں ہائے کر ایک لفظ میں نے اور کریں آ کے آواز دی حسین کوئی آواز نہیں ہے حسین بھئیہ آلیہ قید ہو کے شام جا رہی ہے سید زیادہ پتھروں کے دھیر کے نیچے سے حسین کی آواز آئی ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے پتھروں کو ہٹایا میں نے پتھر کہہ دیا خالی پتھر نہیں تھے ٹوٹی برسیاں ٹوٹے ہوئے تیر ٹوٹے ہوئے نیزے ٹوٹی ہوئے تلوارے علی کی بیٹی کے ہاتھ یوں پندے ہوئے تھے اس انداز سے پتھروں کو برسیوں کو ہٹایا کہ علی کی بیٹی کے بازو رنگین ہو گئے تھے بس آدھا منٹ اور پڑھنا ہے ہائے آ گئی آگے کہا حسین مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے پھر کہا جبریل کے پروں پہ سونے والا حسین تو ہے اب یہیں پہ دعا دے رہا ہوں کہا حسین اتنا بتا تیرا سر کہاں گیا پھر ہائے کر دو میں بات تمام کرو پھر کہا حسین تیری انگلی کہاں گئی پھر کہا حسین تیرا لباس کہاں گیا تین سوال بہن نے کیے حسین مولا ایک سوال کیا اینا اینا رضاو کیا اختی میری بہن آلی آئی تو نہ بتا تیری چادر کہاں گئی اللہ علیہ وسلم بہن آلی 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 آل